یہ حکومت پھر ایکسپوز ہو گئی آج ہمارا سوال صرف یہ تھا کہ اس ہاؤس نے ایک قانون پاس کیا ہے اور یہ قانون کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے یہ قانون سب کے لیے ہے اور اس قانون پر اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو اس ہاؤس کی رٹ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی آج مشرف کے دور کی یاد تازہ کی گئی جب اس ہاؤس کو کنٹرول کر کے چلایا جاتا تھا آج میں نے ہاؤس میں پوچھا کہ آپ کو ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے آپ اگر کھل کر ہم سے شیئر کر لیں گے تو اس ہاؤس کی آزادی کے لیے اس ہاؤس کی آلہ روایات کے لیے ہم اس طاقت کا مقابلہ آپ کے ساتھ مل کر کریں گے لیکن یہ سیلیکٹڈ لوگ ان کو یہ پتہ نہیں اور یہ بھاڑے کے ٹٹو جو یہاں پر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام ہی جو سفارشی منسٹر یہاں پر بنائے ہوئے ہیں جن کا کام صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے بدتمیزی کرنا اور بدتمیزی کر کے یہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بے فکوف بنا سکیں گے اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے جو پورے پاکستان میں تاجروں کی ہڑتال ہوئی یہ عمران خان کہتا تھا کہ میرے خلاف اگر سو لوگ بھی نکل کر آگئے تو میں استفاہ دے دوں گا آج عمران خان تمہارے تمام یوٹنوں کی طرح تمہارے تمام جھوٹوں کی طرح یہ جھوٹ بھی تمہارا مو چڑھا رہا ہے آج پاکستان کی عوام تم مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں آج پاکستان کی عوام غربت اور بروزگاری کی چکی میں پس رہی ہے اور تم الزام لگاتے تھے ماضی کی حکومتوں پہ کہ یہ کرزے لے کر پاکستان پر بوجھ لاد دیتے ہیں تم حقیقی معنوں میں ایک گدے ثابت ہوئے ہو کیونکہ جتنا بوجھ تم نے گیارہ ماہ اس پاکستانی قوم پر لادا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آج اب یہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکے گا رانہ سناع اللہ صاحب کا قصور کیا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آئینہ دکھاتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں وہ کسی دباؤ اور پریشر میں نہیں آتے ان کی بیغم صاحبہ رانہ صاحب کے اندر جانے کے بعد ان کو جو دھمکیاں دی گئیں ان کی آواز کو جو دبانے کی کوشش کی گئی اب یہ کام نہیں چلے گا مسلم لیگ نون کا ایک ایک ورکر ایک ایک جانسار محب وطن پاکستانی آج میاں نواز شریف کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اس بات کی مضمت کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو غلط سزا دی گئی مریم نواز کو غلط جیل میں ڈالا گیا شہباز شریف کو غلط قیسوں میں پھسایا گیا حمزہ شہباز کے خلاف جھوٹی انکوائری کی گئی رانہ سنا اللہ پر جو منشیات ڈالی گئیں اگر منشیات پکڑنی ہیں تو بنی گالا کے باہر ناکہ لگاؤ منشیات بیچنے والے اور پینے والے سب نظر آ جائیں گے سب پکڑے جائیں گے آج ہمارے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق حافظ نمان حنیف عباسی انجینئر کمر الاسلام راجہ کس کس کا نام لوم ہے یہاں پر ان سب کا قصور کیا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ یہ حکومت کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ سچ بھوگتے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عوام کے دکھ اور درد میں ان کا دکھ بانٹتے ہیں یہ ٹیکسوں کا جو ظالمانہ نظام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عمران خان کہتا تھا کہ جو حکمران ٹیکس لگاتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے جو حکمران کرزہ لیتا ہے وہ پاکستانی قوم پر بوجھ لاتا ہے تو عمران خان آج تم کیا کر رہے ہو آج تم نے اس پاکستانی قوم کو مکروز تو کیا اور کشکول اٹھا کر جو تم پوری دنیا میں منگتو بھکاری بن کر پھرتے رہے منگو بھکاری اب یہ بھیق واپس کون کرے گا جو تم باہر کی دنیا سے کرز لا رہے ہو یہ واپس کون کرے گا اور وہ پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیے تھے میں آج اعلان کرتا ہوں ہم آرینج لائن کے خلاف نیب میں ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں کہ آرینج لائن کو روکر جو اس کی کاؤسٹ بڑھائی گئی اس کا کون ذمہ دار ہے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو آج یہاں پر موجود تھے سارے شیر جن کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کچھ سرکاری افسروں کا نام بھی آیا کہ انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہم ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں جو ان سرکاری افسروں پر نظر رکھے گا جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرے گا جو آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف بھی ریفرنس فائل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہاں سے ایک وفد کی صورت میں ہم ہوم سیکٹری پریزن کے پاس جا رہے ہیں ہم جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی بند ہیں ہمارے لقائدین جو بند ہیں جیل میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے زبردستی عذیت دی جا رہی ہے ان کے لائٹ کو بجلی کو بند کر کے باسی کھانا دیا جا رہا ہے وہ کھانا جو کوئی نہ کھا سکے وہ ان کو دیا جا رہا ہے ان کی تظلیل اور تضحیق کی جا رہی ہے یہ کام بھی نہیں چلنے دیں گے میں میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں جیل آتھارٹیز کو یہ وقت زیادہ دیر نہیں رہنا پاکستان کی عوام ان کٹ پتلیوں سے اب نجات چاہتی ہے اس کے لیے انہوں نے اگر قائدے اور قانون کے خلاف کوئی کام کیا تو ذاتی طور پر ان کے ناموں پر ہم جو ہیں پیٹیشنز فائل کریں گے اور ابھی جو ہم ہوم سیکٹری پریزن کے جا رہے ہیں ہم درخواست دے رہے ہیں کہ پرسوں ہمارا وفد گیارہ بجے کیمپ جیل جائے گا ملاقات کے لیے تم نے جو ملاقاتوں پر زبردستی کی پابندی لگائی ہے اگر جیل وزٹ جو آئینی اور قانونی حق ہے جو جیل مینول اور پریزنز کے رولز کے اندر لکھا ہوا ہے تم کیسے اس کو روک سکتے ہو تو ہم آج آپ کو بتا کر سیکٹری ہوم پریزنز کے جائیں گے اس کو درخواست دیں گے اور پرسوں گیارہ بجے تمام ایم پی ایس کیمپ جیل ملاقات کے لیے جائیں گے اور اگر وہاں پر روکا گیا تو پھر اس تحریک کا آغاز ہوگا جو پاکستان میں جس کی نظیر نہیں ملتی میں آج یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ بھاڑے کے ٹٹووں کا ٹائم ختم ہو چکا سیلیکٹڈ حکمرانوں کا ٹائم ختم ہو چکا پاکستان کی عوام کے غیز و غزب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کل ایک اور جھوٹ جو بولا تم نے جو ڈپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ کے اوپر تم نے ایک بھونڈا الزام لگایا اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا جو برطانوی حکومت کی طرف سے جواب آیا وہ تمہارے مو پر چپیڑ ہے تمہارے مو پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اور اس تھپڑ کی گونج اب تمہیں پاکستان کی گلیوں اور کچوں میں نظر آئے گی بہت شکریہ دیکھیں ہمارا ایک ہماری کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی میں یہ تمام دوست پیش ہوئے اور انہوں نے اور آج بھی اجلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے میں صرف ایک بات کہوں گا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اگر ہورس ٹریڈنگ کر کے اگر وہ ٹیکس جو تم کہتے ہو کہ پاکستان کی عوام کے لیے ہم کٹھا کر رہے ہیں اگر اس ٹیکس سے تم سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خریدنے کی کوشش کرو گے ایم کیو ایم کو پیسہ دوگے اختر منگل صاحب کو پیسہ دوگے اور وہ پیسہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی جو تم کہتے تھے کہ حرام ہے ڈیولپنٹ فنڈ دینا جب اس کی مد میں دوگے تو پھر یہ قوم ٹیکس تمہیں اس لیے نہیں دے گی کہ تم یہ پیسے اللہ تلالوں میں اڑاؤ یہ ٹیکس اس لیے نہیں دے گی کہ تم کہتے تھے غیر ملکی دورے نہیں کرنے اور تم بیس بیس دورے پچیس پچیس دورے دس ماہ میں کرو ان کا حساب بھی ہم تم سے لیں گے عمران خان تیار ہو جاؤ یہ جو غیر ملکی دورے کیے ان کا حساب دو عبراج گروپ عارف نکوی جس نے تمہارا ٹیلی فون نمبر دیا ریحام خان نے کہا کہ چھاسٹھ فیصد جو فنڈنگ ہے تحریک انصاف کی وہ عارف نکوی نے کی تو یہ لٹیروں کا حساب بھی تم سے لیں گے اور مسلم لیگ نون کا ورکر مسلم لیگ نون کا ہمارا ہر ایم پی اے ایم این اے ہمارا ہر ساتھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے اور ان کا موت توڑ جواب دے گا اگر مقدمات کی بات ہے تو عمران خان پر دہشتگردی کے مقدمے ہیں عمران خان پر فراڈ کے مقدمے ہیں تو پھر یہ تو وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے اس کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نیب کے مقدمات ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں یہ گندے اور بدبودار لوگ یہ اب پاکستانی عوام کو بے فکوف نہیں بنا سکیں گے اور ان کا اصل چہرہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے اور پروڈیکشن آرڈر جو ہے یہ آج کی ذمہ داری اس ملک کے اندر پچھلے گیارہ ماہ میں ہر برائی کی جڑ عمران خان ہے اور اس برائی کی جڑ کا ہم خاتمہ کریں گے میں اس میں ایک منٹ میں اس میں صرف دو لائنے آئٹ کریں میں اس پروڈیکشن آرڈر کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ غلط انٹرپٹیشن کی جا رہی ہے رولز کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن جو ہے یہ قانون کے اندر ڈسکریشن جو ہے وہ قانون کے تحت استعمال ہوتی ہے وہ پرسنلی استعمال نہیں کی جا سکتی مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آنی چاہیے تو تم پروڈیکشن آرڈر پر نہیں آوگے ایسا نہیں ہوگا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کو پروڈیکشن آرڈر اپنے چہیتوں کے لیے چاہیے تھے تب تک پروڈیکشن آرڈر چل رہے تھے تو آج تو پھر ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی ایک شخص کو فائدہ پوچانے کے لیے پروڈیکشن آرڈر کا قانون میں ترمیم کی اور جب اس شخص کو فائدہ حاصل ہو گیا تو اس کے بعد پروڈیکشن آرڈر بند ہو گیا میں کہنا چاہتی ہوں اسمان بزدار کو کہ خدا کا واسطہ یہ ریموٹ کنٹرول جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بیڑا غرق یہ ہمارے صوبے کا تو کر ہی رہا ہے اگزیکٹیو کے ذریعے اب اس اسمبلی کو بھی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ صوبائی خود مختاری پر بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں سوالیاں نشان ہے کہ آپ ڈکٹیشن نہیں وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پنجاب میں کیسے معاملات چلیں گے بزدار صاحب جو کہ ریموٹ کنٹرول ہے وہ واتس ایپ پہ ان کے چلتے ہیں وہ چل سکتے ہیں لیکن اس اسمبلی کو ہم ریموٹ کنٹرول پہ واتس ایپ پہ چلانے کی عدد نہیں دے سکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات میں نے اندر بھی ایک شیر پڑھا تھا اور وہ میں یہ تو کہتے تھے کہ ہم کنٹینر دیں گے باہر نکلو اور یہ اتنے جھوٹے اور بزدل لوگ ہیں یہ بزدل لوگ ہیں بزدل انہوں نے جس طرح کریک ڈاؤن کیے جس طرح ورکروں کو اٹھایا اور جس طرح یہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا سے کہ مریم صاحبہ کا منڈی بہاہدین کا جلسہ تھا اس میں گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا وہ میڈیا جو عمران خان کا جلسہ شروع ہونے سے تین دن پہلے گراؤنڈ میں پہنچتا تھا گراؤنڈ میں گھاس کٹی نہیں کٹی اوپر بادل تھے نہیں تھے اس میڈیا سے میرا سوال ہے کہ پانی جب چھوڑا گیا تو ذمہ داروں کا نام کیوں نہیں لیا گیا ہمیں ہم آج یہ بات کرتے ہیں ہم آج میڈیا کی آزادی کی آواز بھی اٹھاتے ہیں میڈیا جب تک آزاد نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں چلے گا تو جہاں پر ہمارے اور بہت اجنڈیں ہیں وہاں پر اس ڈانکی راجہ سے آزادی اور میڈیا کی ازادی بھی ہے ایک حکومتی وزیر اگر ایوان میں بات کرنا شروع کرتا ہے اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس ہی حکومت کا دوسرا وزیر اٹھتا ہے تو حکومت تو ایک ہی ہے کیا یہ ذاتی حملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راغن ہے اس میں میں بتاتی ہوں دیکھئے جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کی اور وہ سارا دن جو اب بتتمیزی گالی اور ذاتیات پہ اترتے ہیں لیڈرشپ کے اور نہ اس کو عورت کا اعترام ہے نہ اس کو مرد کا لحاظ ہے تو بھائی اس طرح کے بتتمیز آدمی کو سننے کا ہم نے ٹھیکا نہیں لیا اور ایک ایڈ میں کر دوں کہ دیکھیں ہمیشہ پارلیمانی افیرز کا جو منسٹر ہے وہ ہمیشہ ہاؤس میں ریسپونڈ کرتا ہے اور ہمارے پارلیمانی روایات اور اسیمبلی کی روایات میں بھی لاؤ منسٹر جو ہے جو پارلیمانی جو ہے اس کو بھی ہیڈ کرتا ہے اس نے جواب دینا ہے تو ہمیں تو آج یہ لگ رہے ہیں کہ راجہ بشارت صاحب کی وزارت جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے جس طرح علیم خان کا چیف منسٹر کے لیے نام آیا ان کو نیب کے حوالے کر دیا سبتین خان کا لاؤ منسٹر اپنا چیف منسٹر کے لیے نام آیا ان کو نیب کے حوالے کر دیا تو یہاں پر ہم ایک اور سائزش دیکھ رہے ہیں جو لاؤ منسٹر کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ آج ایکسپوز ہو گئے ہیں اور یہ جھوٹے اور دوسری بات ہے کہ جو شخص بولتا ہی جھوٹو اس کی بات کو کیا سننا بہت شکریہ شاک سے میں تو انتظار کر رہی ہوں بلاو بہت شکریہ